اسلام علیکم دوستو پاکستان میں جو مسلمان بھائی پریشان ہے کہ عید کا چاند کب نظر آئے گا تو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آج ہی روحت حلال کمیٹی نے فائنل ڈیٹ بتا دیئے اور انہوں نے یہ بھی بتا دیئے کہ پاکستان میں عید کب ہونے جارہی ہے دوستو کیونکہ فائنل ڈیٹ آج ہی پتا چلی ہے تو اس لیے ہماری ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھے گا کیونکہ آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ پاکستان میں عید کب ہونے جارہی ہے کیونکہ دوستو روحت حلال کمیٹی نے اس بار کنفرم بتا دی ہے کہ پاکستان میں عید کب ہونے جارہی ہے ناظرین اس ویڈیو میں آپ کو تمام تر تفصیلات سے اگاہ کریں گے کہ پاکستان میں عید کب ہوگی کیا پاکستان اور سعودی عرب دونوں میں ایک ساتھ عید ہوگی یا پاکستان سعودی عرب سے علیدہ عید منائے گا تو تمام کی تمام تفصیلات آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نہ ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو تباہ کے آل پر کلک کر د تاکہ ہماری ایسی نئی آنے والی تمام ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ رہیں ہر وقت باخبر نظرین جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا ہے کہ پاکستان میں رات روت حلال کمیٹی نے مکمل چاند کا مہینہ کر لیا ہے اور پاکستان میں چاند کے حوالے سے جو ہے آج فینل ڈیٹ کا پتہ چل چکا ہے تو روت حلال کمیٹی کا کہنا تھا کہ پاکستان اور سوید عرب اس بار دونوں ممالک ایک ساتھ عید منائیں گے تو تمام دوستو کو مبارک بات ہو کہ پاکستان اور سوید عرب ایک ہی ساتھ عید منائیں گے تو آخر فینل ڈیٹ کا پتہ چل ہی چکا ہے تو فینل ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اگر آپ مسلمان ہیں سچے مسلمان ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں خوشی کی یہ خبر سننے سے پہلے ہماری ویڈیو کو ضرور سے لائک کر دیں تو ناظرین روت حلال کمیٹی کا اس بار کہنا ہے کہ پاکستان اور سوید عرب میں دونوں ہی ممالک میں ایک ساتھ عید ہوگی اور کتنے روزے ہوں گے یہ بھی بتاتے ہیں پاکستان میں اس بار روت حلال کمیٹی نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ پاکستان میں انتیس روزے ہوں گے انتیس روزے کے بعد پاکستان میں عید منائی جائے گی جبکہ سعودی عرب اور پاکستان دونوں میں عید منائی جائے گی تو سعودی عرب اور پاکستان دونوں میں ہی 20 اپریل کی شام کو انشاء اللہ تعالی چاند نظر آئے گا اور 21 اپریل کو پاکستان اور سعودی عرب اور تمام خلید جی ممالک میں عید ایک ساتھ ہی منائی جائے گی